اپنے جیون کے تھوڑے سے انو بھاو لالچن مہاراج جو نے آپ کو بتائی سمجھنے کے لیے ایک نکتہ کافی ہوتا ہے نہ سمجھنے کے لیے جندگی بھر آدمی سچسنگوں میں گھومتا پھرے نام کی رکھ لگاتا پھرے چاہے وہ کہیں کہیں دور تیرتھوں میں برتوں میں یگوں میں ہمنوں میں گھومیں جب تک من کی چنچلتا نہیں مٹتی ہے تب تک کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اور جب من کی تھیرتا ہو جاتی ہے جہاں سنتوس آ جاتا ہے شانتی آ جاتی ہے سمجھو اس کو سب کچھ وہیں مل گیا نالک صاحب نے تو سیدھی بات کہی کہ جو کچھ ہے سو گھٹکے ماہی باہر ڈھونڈے سو بھول بولائیں ہم سنسار کے پدارتوں میں سکھ شانتی ڈھونڈتے ہیں سنسار کے پدارتوں میں کہیں بھی سکھ شانتی نہیں ہے ان کی تاثیر شانتی دینے واری نہیں ہے جس کے پاس جو چیز نہیں ہے اور ہم وہ چیز لینے کے لیے ان کے پاس بار بار جاتے ہیں تو وہاں سے خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے سنسار کے پدارتوں کی تاثیر ہمیشہ ہی دکھ دینے واری رہی سنتوں نے مہاتمہوں نے فقیروں نے جنہوں نے اپنے جیون کو اس دعاو پر لگایا تنمندھن کی باجی لگا کے اور جب وہ سار وستو گرین کی تو دنیا داروں کو بتایا کہ بھائی جس سپنے کے جیون میں تم سکھ شانتی ڈھونڈنا چاہتے ہو یہ آپ کی بھول اور گلتی ہے بڑے بڑے رازہ مہارازہ جب ان کو سمجھ آئی کہ ان سنساری پدارتوں میں دکھ کے شوائے کوئی چیز نہیں ہے تو انہوں نے راز کو بھی ٹھوکر مار دی آپ نے سکھ بے بھوتیاک دیئے اور کتنے ہی اپنے درم گرنتوں میں ایسے ایسے رازہوں کے نام دیکھو جنہوں نے اس چیز کو سمجھا انہوں نے تیاغ میں جیون بٹایا گروہوں کی سرن میں جا کے انہوں نے نام کی کمائی کی اور اپنے جیون کو سفل بنایا انسان کا جیون بار بار تو ملنے والا نہیں ہے چوراسی میں گھومتے گھماتے دکھ کست اٹھاتے اپنے کرم کا کرجہ چکاتے ہوئے مشکل سے ہمیں یہ افسر ملتا ہے اور اس سے بھی پڑ کے بعد میں تو بار بار کہا کرتا ہوں ہندوستان جیسے دیس میں جنم لینا تو میں انسانیت میں سب سے پہلے درجے کا جنم ہے سنسار کے دوسرے کسی بھی کونے میں کسی بھی سبتہ میں کسی بھی دیس میں جنم ہوگا وہاں آپ کو اتنی گہری ادھاتمک پرشت بھومی نہیں ملے گی جو اپنے دیس میں ہے یہاں کی سنسکرتی یہاں کی پرمپرا تو ویسے ہی دھرم میں ہے جب ہم اپنی پرمپراوں کے انساری اپنے جیون کو ڈھال لیں گے تو ہی ہمارا جیون دھرمپراین بن جاگا اور اس میں ہمیں جیتے جی اس بات کانو بھو ہو جائے گا کہ ہم نے منشی جیون ملنے کا فائدہ اٹھا لیا قبیر صاحب نے تو کہا ہے کہ جیوت سمجھو جیوت بوجھو جیوت مکتی نواسا موئے مکتی بتاوے گروہ جھوٹا دے وشواسا آج گروہوں کی کمی نہیں ہے گروہ کے بینہ نشید روپ سے کوئی کام سنسار میں نہیں ہوا کوئی یہ کہتا ہو بینہ گروہ کے میں نے کوئی کام کر لیا کوئی سیکھ لیا دھوکا ہے جھوٹا ہے سنسار کے کوئی کام بھی میں تو کہتا ہوں روٹی کھانا بیٹھنا اوٹھنا تک بھی اگر آپ سیکھنا چاہوگے اس میں بھی گروہ کی ضرورت بڑھتی ہے تو پرماتما کی پرابتی یا موکس ہنسل کرنے کے لیے تو گروہ کی پرم اوشکتہ ہے اگر کوئی ناستک آدمی ایسی ویسی بات بڑھا کے کہنے لگے کہ گروہ کی ضرورت کیا ہے گروہ کرتا کیا ہے گروہ کیوں کرنا چاہیے گروہ کیوں ڈھونڈنا چاہیے تو سمجھو کہ وہ ناستک ہی ہے اس کی آسطہ نہ پرماتما میں نہ انسانیت میں نہ دھرم میں اور نہ کسی نیتی میں ہے میں آز ہی صبح کہہ رہا تھا ایک آدمی سے میری بات ہونے لگی وہ کہنے لگا کہ آپ تو رادہ سومی مت کا پرچار کرتے ہو میں نے کہا ہاں کرتا ہوں بولا کہ مت متانتر کچھ نہیں ہوتے ہیں کوئی بودھ مت ہے کوئی جین مت ہے کوئی ہندو مت ہے کوئی رادہ سومی مت ہے کوئی دھندن ستگرو ہے کوئی کچھ ہے کچھ کہتا ہے مہا آپ کو کیا پتی ہے اس میں بولا کہ میں تو ان کو متوں کو مانتا ہی نہیں میں آخر کچھ تو مانتے ہی ہوگے بولا میں مانتا ہی نہیں ہوں میں کوئی تو مت آپ کا بھی ہوگا بولا میرا مت ہے ہی نہیں میں بولا یہ تو بات آپ کے دماغ میں پکی آپ نہیں مانتے ہیں کسی مت کو بولا کہ نہیں مانتا میں نہیں مانتا تو تیرا مت یہ ہوگیا کہ کسی کو بھی نہیں مانتا ہے آخر اپنے من میں کوئی نہ کوئی منت لے کے تم جو کام کرتے وہ مانتا تو ہے وہی مانتہ مت بن جاتا ہے لیکن رادہ سومی مت کی تو ایک خوبی ہے کہ یہ مت نہیں یوگ ہے رادہ سومی مت تو مالکِ کل کا نام یہ اس مقتی کا راستہ ہے یہ تو آتما کو پرمادما سے ملانے کا ایک سیدھا مارک ہے اس کے بعد اس کے بعد جواب نہیں تھا کیوں نہیں جواب تھا کہ ہمارا کوئی نہ کوئی تو مت ہوتا ہے ہم کسی نہ کسی بیچار کے ہوتے ہیں جو بیچار کا ہوتا ہے اس کا وہی تو مت ہو جاتا ہے اس میں نیا پڑھ اور پرانا پڑھ کیا ہے رہی مت کی بات اگر آلوچنا تمگ روپ اپناتا ہے تو کوئی کسی کی بھی کچھ بھی آلوچ نہ کرے لیکن جیون میں کبھی کسی کی آلوچنا مت کرو برا راستہ مت اپناو برے راستے اگر جاؤ گے تمہیں اس کی عادت پڑے گی عادت پڑھتے پڑھتے کیا ہو جائے گا کہ تمہاری ایک وہ ایسی گزہ اور کھراک بن جائے گی اس کے بینا جیویت نہیں رہ سکو گی ستسنگوں کی عبشتہ جیو کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ جب ستسنگوں میں یہ جاتا رہتا ہے اور جو جو بھرم کی کائی اس کے من پر ویچاروں پر اور کھیالات میں جو پڑتی ہے ان کھیالات کو دھو ڈالتی ہے اگر ستسنگ میں بھی آ کے کوئی نہیں صدرتا ہے تو سمجھو کہ اس نے کار کو نوتا دے دیا ہے اور نرکوں میں اپنا باسا کر لیا ہے جس گھر میں سنتوں کا مہمان پڑا نہیں ہے سنتوں کا جکر نہیں ہے کسی بانی کا پاتھ نہیں ہوتا ہے وہ جیوت مسان کے برابر سمجھو سمسان گھاٹ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے ہم تو پرائے نام کے لیے کہتے ہیں کہ نام لے لیا نام لے لیا کہاں نام اگر لیتے تو کوئی بھرم انسان کے نہیں رہتا ہم تو نام لیتے ہیں دیکھا دیکھی کے لیے سنسار کی وسطوں کے لیے پدارت کے لیے پد کے لیے عجت کے لیے مان کے لیے سمان کے لیے سنتمت تو کہتا ہے کہ یہ چیزیں تو بادک ہیں اور سنسار کے پدارت پا کے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں نے اونچہ پد پا لیا میں نے دھندولت پا لی میں نے اونچے ونس میں جنم لے لیا یا میں نے اس چیز کو حاصل کر لیا یہ پد پرتیستہ مان یہ اس مالک کے مارک میں رکا اٹھیں بلکہ سنتم آدمہ انہیں تو کہا ہے وہ تو کہتے ہیں سخ کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمیں کہتے ہیں کہ سخ کے مات سے سل پڑے جو نام ہی سے جا سنسار کے پدارتوں کو جون جون حاصل کرتا جاتا ہے انسان تیونٹوں پر ماتما سے دور چلا جاتا ہے ست سنگوں سے دور بھاگتا چلا جاتا ہے اس کی متی کار ہر لیتا ہے کار اپنا یہی دعو چلاتا رہتا ہے کہ کب وہ تھوڑا سا بھی جو ہی اس کا موقع لگتا ہے اس کو ایک دم علا کر دیتا ہے کار ایسا روپ در کے کوئی نہیں آتا کہ جیسے کی کتابوں میں آپ نے سنا ہوگا یا ڈراؤنی بات کہہ کہہ کے بانیوں میں جیسا ورنن کیا گیا ہے کار کوئی ستھول روپ میں نہیں آتا انسان کے وچاروں میں دونوں طرح کے وچار چلتے رہتے ہیں ایک گروہ متی کے ہوتے ہیں ایک من متی کے ہوتے ہیں ایک ست سنگ سے سمدھیت ہوتے ہیں ایک ست سنگ سے دور لے جانے والے ہوتے ہیں ایک مکتی کا مارک دکھاتے ہیں ایک نرکوں کا مارک دکھاتے ہیں لیکن جو سنسار کے پدارتوں کے ہیں وہ تھوڑے سکھ کے ہیں ان کی تھوڑا دیکھنے سے تو ہمیں آند ملتا ہے اندری یہ سکھ ہے وہ ساری رکھ سکھے تھوڑا ملتا ہے لیکن سریر کا کوئی مطلب نہیں ہے روح سے روح کی کراک جب روح کو ملے گی تو ہی شانتی آ سکتی ہے سنسار کے پدارتوں میں آ سکتی ہونا تو پرماتما سے دوری بڑھتی چلی جاتی ہے اس لیے سنتوں نے ماتماوں نے کہا کہ یہ چیز نشید ہیں کیونکہ ان چیزوں کا رس جب وہ رس بھاوا تو یہ رس نہیں آوا سنسار کے پدارتوں کے رسوں کے گلام بنو گے جبا کے دیکھنے کے سننے کے یا توچہ کے جس بھی آنند میں ڈھڑ جاؤ گے وہی آنند تمہارا دکھ روپ لے کے تھوڑے دن کے بعد ابرے گا اور تمہیں یہ جاہر کر دے گا کہ اس میں کیا کس تھا کیا دکھ تھا لیکن جو مارک چلتے ہوئے گر جاتا ہے اس کے سردوست نہیں ہے تم نے مارک اپنا لیا اس پر گرتے ہو اٹھو گے تو بھی تم صحیح مارک پر چلو گے لیکن جو مارک سے بھٹک جاتا ہے وہ مارک پر کبھی نہیں آسکتا انجان آدمی گلتی کرتا ہے اس کی گلتی ماننی جاتی ہے لیکن جو آدمی جانبوز کے چھوڑتا ہے جانبوز کے کرتا ہے وہ گلتی نہیں ہوتی وہ اس کی مستی میں سمار ہوتی ہے اور مستی کی سزا اس کو بہت زیادہ بھوگنی پڑتی ہے اس لیے پریمیوں سچنگوں میں آنے پرائے ایک پرمپرہ نہ بناو سچنگوں میں آتے ہو تو سچنگ کے قانون قائدے اور مریادہ کے انصار جو بچن کہے جاتے ہیں اس کو دل کے ہردے میں سزا کے رکھو ان کو بھول نہ پڑنے دو ہم تو کرتے کیا ہیں کہ آج سنتے ہیں کل کو وہ بات یاد نہیں ہے ہزاروں سال کی بات کہاں یاد رکھیں گے میں نے ایک چھوٹی سی کہانی پڑھی تھی اس میں کوئی پریمی سچنگ میں جایا کرتا سچنگ میں روزانہ جاتا گروہ جی اس کو ترے ترے کی بات بتاتے کیونکہ سنتوں کے پاس تو دوسرا کچھ ہے ہی نہیں ان کے جو جس کے پاس سامان ہوگا جو وستو جس کے پاس ہوگی اس کے پاس جو بیٹھے گا جائے گا اس کا وستو سوپ دے گا تو روزانہ ان کو ابریس کرتے تھے اچھی اچھی بات بتاتے تھے برائیوں سے بچنے کا راستہ بتاتے تھے کہتے تھے بھائی کسی سے دویس عیدشہ نہ کرو کسی کی نندہ برائی نہ کرو برے کرنے سے بچو اگر کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو اچھا راستہ ہے برائی مت کر بس وہ روزانہ سنتا تھا کچھ دن بیٹے اس کے بعد آکے وہ کہنے لگا اگلے دن ماتوہ سے کہتا ہے گروہ جی میں دوید ہمیں پڑھا ہوں کرپے آپ میں مارک درسن کرو بلو بچہ کیا بات ہے بولا بات کیا ہے میرے بھائی کے لڑکے کی ساتھی ہے اور اس بھائی نے مجھے کھوٹا مندہ اتنا برا برا کہا تھا کہ آج سے پندرہ سال ہوگے میں نے اس سے کبھی کوئی بات نہیں کی اس کی سکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا بولا اچھا لیکن اب وہ میرے کساتھی میں بولانے کے لیے آتا ہے تو انہوں بولا کہ میں اس کی ساتھی میں جاؤں یا نہ جاؤں کہنے لگا کہ میں نے کل ہی آپ کو کیا اقدیس دیا تھا وہ بتاؤ بولا کہ وہ تو مجھے یاد نہیں ہے بولا کہ کل ہی میں نے تجھے کہا تھا کہ تم اچھا کرو اپنی طرف سے کسی کا برا نہ کرو اگر دوسرا برا کرتا ہے تو اس کی برائی اس کے سر چھوٹو جو وہ کرے گا وہ اپنا بھر لے گا بولا کہ ہاں یاد آئی آپ نے کہا تھا بولا کہ بھلے آدمی بھلی بات تو میری کل کی کہی ہوئی بھی تو یاد نہیں رکھی تو نے اس کو بلا دیا جو بات میں نے کل ہی کہی تھی اور تیرے بھائی نے پندرہ سال پہلے تجھے بری بھلی جو باتیں کہی تو اس کے بوجھ کے نیچے آج تک دبیا ہوا ہے وہ تو نے اپنے دماغ سے نہیں نکالی پریمیو سنساریوں میں سچنگیوں میں کوئی انتر نہیں ہوتا ہے اگر آپ جاتے تو گروہ کے سچنگوں میں ہو بیٹھتے ہو نام جپنے کا اب کیا کہوں دھونگ کہوں گا تو آپ کو برا لگے گا نام جپنے کا آپ ہنکار بڑھتے ہو کہ ہم نام جپتے ہیں اچھی کرنی کرتے ہیں اگلی پنکتیوں میں بیٹھنے والے بنتے ہو لیکن اگر تمہارے دلوں کو ٹٹوڑ کے دیکھا جائے تو اس میں محل کے شوائے کچھ نہیں بھرا ہے پھر آپ سبد کو سبد یوگ کو مکتی دھام کو گروہ کی قدر کو سچنگ کو کیا جان ہوگے ارے من تو دے رکھا ہے کسی اور کو اور کرنا چاہتے ہو کچھ اور جب پرماتما کو دھوکہ دیتے ہو گروہ کو دھوکہ دیتے ہو گروہ کی کئی بات کی آجمائش کرنا نہیں چاہتے تو پھر سچنگ کس کام کا ہے آپ کا تو سوامی جی مہاراز نے کہنے میں کسر نہیں چھوڑی وہ کہتے چل چل آئے ستگرو آگے درس نہ پکڑی بچن نہ لگے کیا پھڑ پایا ستسنگت آئے وقت گمائیا جنم گمائے ارے چل چل کے ہم ستسنگوں میں آتے ہیں ان ستسنگوں میں آنے سے کیا فائدہ جی ستسنگ میں آکے ہم نے ایک بچن کو بھی نہیں پالا ایک برائی کو بھی ہم نہیں تیار سکے ایک پل کے لیے بھی ہم اپنا دھیان نام کی کمائی ابھیاس یا یوگ نہیں کر پائے دوسروں کی آلوز نہ کرنا تو ہمیں بہت اچھی طرح سے آتا ہے دوسرے کو دیکھ کے نندہ کرنی ہمیں بہت اچھی آرے نندہ کرنا تو دوسرے کا پاپ اپنے سر پر اٹھا کے پھرنا ہے جو کرتا ہے انسان وہ اس کے لیے چھوڑ دیجئے آپ اپنی طرف سے اچھا کیجئے تم جو اچھا کروں گے اس کا فڑت آپ کو ملنا ہے جو برا کرتا ہے اس کو اس کا فڑت ملنا ہے آدمی جب تک اپنے ویبھاری کی زیون میں تبدیلی نہیں لائے گا تو پھر اس کا کرم یوگ بگڑ جاتا ہے تم کرم یوگی پڑ کے سنسار میں آئے ہو اس کرم بھومی میں اپنا کرم بناو دوسرے کے کرم کو کیوں بناتے ہو اگر دوسرے کی برائیاں دیکھتے ہو دوسرے کی نندہ کرتے ہو اور دوسرے کی چرچہ اور ان کی برائیوں کو ازاگر کرتے ہو تو یہ سمجھو کہ اس کو پاپ کے دھونے واڑے ہو نندک ہوا اور سنتوں نے تو کہا ہے کہ نندک تو اس طرح سے ہیں جس طرح سے گاؤں میں سور پھرتا رہتا ہے سور جیسے گاؤں کے بھشٹے کو ساپ کرتا ہے نندک آدمی بھی اسی طرح سے دوسرے کی نندہ اور برائی کر کر کے ان کی صفائی کرتا رہتا ہے اس کے پاپ کو ہرتا رہتا ہے سنت دم آدماؤں نے تو بلکہ نندکوں کو اپنے پاس رکھا ہے وہ اس لیے رکھا کہ وہ نندک وہاں پہ پہ پیرے داری کرتے ہیں چوکے داری کرتے ہیں جس کو دیکھنے سے دوسرے بھی یہ سمجھتے ہیں سوامنی جی مہداز نے اس بات کو دوسری جگہ بہت اچھے ڈنگ سے کہا وہ کہتے پر یہ بات اتی کر جھنی سنت کرام نندہ اپنی نندہ چوکی دار بٹھائی کوئے جیو نہ دھسنے پائی کوئے کوئے جیو ہوئے انوراگی نندہ سے وہ چھنچن بھاگی جو انوراگی جیو ہوں گے وہ نندہ کی پرواہ نہیں کرتے انوراگی جیو نندہ کو سن کے ہی چاہتے ہیں دیکھنے کے لیے میری بھی ستتی کچھ ایسی تھی جو سبد گایا میں نے بھی یہی دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ اس موڈا پنت میں کیا ہے کیونکہ یہ مارا جی میرے ہی گاؤں کے دیر گاؤں میں ہی رہتے تھے تو میں بھی دیکھنے ہی گیا تھا